چین پر کرم، کسانوں پر ستم، رہنے دے تھوڑا سا بھرم، اے جانِ وفا یہ ظلم نہ کر سرکار اس ایوان سے درتی نہیں ہے، سرکار کس سے درتی ہے؟ جب لوگ روڈ پر نکل کر آتے تو موڈی جی کی نیند حرام ہو جاتی ہے یہاں پر آندولن جی بھی، آندولن نہیں کرنا ارے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ جس میں نہ ہو انخلاب، موت ہے وہ زندگی، روحِ وم کی حیات کش پہ کش ہے انخلاب اور سر میں یہ تخریر اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک آندولن جی بھی ہوں میں ایک آندولن جی ہوں مجھے اس کا فقر ہے اس لیے میں کھل کے بول رہا ہوں، الفاظ چاپ کر کسی سے ڈر کر بولنا میری فطرت میں نہیں ہے افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے سر کہ جس جگہ پر ہم کو انفرسٹرکچر بنانا تھا ہم نے ٹکری پر بنا دیا، جس جگہ پر ہم کو وہ انفرسٹرکچر بنانا تھا ہم نے سنگور میں بنا دیا، جو انفرسٹرکچر کی ضرورت تھی بنا دیا اور انا چل پردیش میں نہیں بنایا آخر ہو کیا رہا ہے؟ کیا کسان سے جو برتاؤ کیا جا رہا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چین کی فوج بنی بھی ہے اور جو چین کی فوج سے برتاؤ کیا جانا تھا آپ کسانوں سے کر رہے ہیں تو میں اس حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ انفرسٹرکچر اور یہ کسانوں سے کیوں ظلم کیا جا رہا ہے سر یہاں پر یہ تینوں خانون کو لینا پڑے گا واپس آپ کو آپ کی انا کو تھوڑا مٹانا پڑے گا اور تینوں خانون کو واپس لینا پڑے گا سر یہاں پر میرے کو ساہر لدیانیوی کا ایک شیر یاد آ رہا ہے میں ساہر لدیانی کے ساتھ مازد کے ساتھ اس شیر میں ترمیم کر کے کہنا چاہوں گا کہ جو موجودہ حالات پر کہ ساہر لدیانی کا شیر کو تبدیل کر کے کہ چین پر کرم کسانوں پر ستم رہنے دے تھوڑا سا بھرم اے جانے وفا یہ ظلم نہ کر یہ ساہر لدیانی نے کہا تھا ہاں آپ سے پوچھ کے کریں گے کیا آپ تو ٹھٹے شاعر ہیں نہ شاعری آتی آپ کو نہ ذوق ہے نہ کچھ ہے بولے جاتے ہیں کیا کیا بولتے ہیں آپ کوئی معلوم بہرحال سر یہ جو کسانوں کا قانون اس میں کیا کالا ہے کالا اس میں یہ ہے کہ اس ہاؤس کو اگری کلچر سٹیٹ سبجیکٹ ہے اور وہ کہاں لکھا ہے سنویدان میں انٹری فورٹین انٹری ٹوئنٹی ایٹ شیڈول سیون میں اور یہ فیڈرلزم کے خلاف ہے کیشان اندہ بھارتی خواب طور پر کہتا ہے کہ فیڈرلزم بیسی سٹکچر ہے تو یہ سب سے بڑا کالا ہے اور سر یہ پورا کسانوں کا ایڈیٹیشن سے کیا بات معلوم ہوئی کہ سرکار کو اس لوگ سبا کی عظمت اس کی خوبصورتی کی کوئی ان کے پاس حیثیت نہیں ہے سرکار اس ایوان سے درتی نہیں ہے سرکار کس سے درتی ہے جب لوگ روٹ پر نکل کر آتے تو موڈی جی کی نین ہرام ہو جاتی ہے تو وہی آپ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگ روٹ پر نکلے تو سرکار کہتی ہے کہ ہم دیڑ سال تک خانون کو ملتوی کر دیں گے ارے آپ کیسا بولتے کیا اس ایوان کی توہین نہیں ہے کہ آپ یہاں پر خانون اپنی طاقت کی بنیاد پر بناتے ہیں اور اس لوگ سبا کی عظمت کو نستنابود کر دیتے ہیں تو یہ بات آپ نے پیغام دی کہ جب لوگ روٹ پر نکل کر آتے آپ درتے ہیں آپ بناو سی ڈبل اے کے رولز انشاءاللہ ہم دوبارہ روٹ پر نکلیں گے پورے بھارت میں اس کے غلاب اتجاج ہوگا سر تیسری بات سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشواس یہ بھی جھوٹ ہے کیوں جھوٹ ہے بابری مسجد کے ڈیمولیشن کا کیس آتا ہے ججمنٹ آتا ہے اور کیس میں کہا جاتا ہے کہ کسی نے نہیں توڑا اگر سرکار اس ججمنٹ کے خلاف اپیل کیوں نہیں کرتی اپیل کیوں نہیں کرتی ایک کرمینل ایک سپریم کورٹ نے کہا ڈیمولیشن آف بابری مسجد کو آپ حکومت میں ہیں آپ اپیل اس لئے نہیں کر رہے کیونکہ آپ اپنے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بیٹا کاشی مطورہ میں بھی توڑ دو ہم تمہارے ساتھ ہیں اپیل نہیں کرنا چاہتے بابری مسجد ڈیمولیشن کیس کو کیا آپ انصاف پسند نہیں ہیں کیا آپ مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑ رہنا چاہتے کیا آپ ظالموں کو جیل میں نہیں بھی جانا چاہتے جنہوں نے چھے ڈیسمبر کو بابری مسجد کو تحید کیا آپ کی خاموشی اس بات کا اخرار ہے کہ آپ تشدد پسند ہیں آپ جبر کے نام پر آپ کے پاس خانون کی بالازستی کا کوئی رول نہیں ہے سر چوتہ پوائنٹ اندولن جیوی پیرسائٹ سر جمہوریت کی بخا کے لیے سنویدھان کی بخا کے لیے اندولن کرنا ضروری ہے اور وزیر آزم یا کوئی برسر اقتدار جماعت کے لوگ اگر اندولن جیوی پیرسائٹ کا لفظ استعمال کریں گے تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں اس طرح آپ کے ذریعے سے اس حکومت کو کہ ہٹلر نے جرمنی میں یہودیوں کے خلاف ان کو کوکروڈس کا ترمائٹس کا اس کے بعد 20 ملین آپ دیکھتے ہیں کہ 2 ملین سے زیادہ یہودیوں کو گیس کے چمبر میں تعلقا گیا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے کیا آپ بھارت میں وہی جرمنی کی تاریخ کو دولانا چاہتے ہیں اور سر آپ سن لیجئے جی سر چھوڑا بہت کیا سر بولتے سے میں ہاں سر آپ آگے نا سر آپ پروٹیکشن ہیں مجھے اب تو کوئی فکر کی بات نہیں اور کھل کے بول سکتے آپ آگے سر سپیکر آگے ہیں اب تو کیا ہے سر آپ ہمارے لیے ہیں سر یہاں پر اندولن جی بھی اندولن نہیں کرنا ارے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ جس میں نہ ہو انخلاف موت ہے وہ زندگی روح اوم کی حیات کشم کش ہے انخلاف سر اب فورن پالیسی پہ آ جائیے کسی اینہ مینا ڈیکا نے ٹوئٹ کیا آپ نے پریشان ہو گئے اینہ مینا ڈیکا نے ٹوئٹ کیا آپ کھڑے ہو گئے ارے کون سی فورن پالیسی ہے آپ کی بہارت کے طراف میں جتنے پڑوسی ہیں چین حملہ کیا کون سا ایک پڑوسی ہے جو چین کے خلاف بولتا ہے بتائیے کوئی نہیں بولتا موں نہیں کھولتا سری لنکا میں آپ پورٹ بنا رہے ہیں کس کے ساتھ جاپان کے ساتھ کس کو کام مل رہا تھا آپ کے نور نظر کو آپ کے نور نظر کو آپ کے چہیدے نور نظر کو سری لنکا نے کہا ہم بھارت کو نہیں بنائیں دیں گے ٹرمینل پورٹ یہاں پر آپ بتائیے فورن پالیسی سر نیپال کا وزیراعظم کہتا ہے کہ بھارت سے تعلقات اس وقت تک بحال نہیں ہوں گے جب تک کہ بھارت نیپال کی زمین واپس نہیں کرتا کہاں سو رہے ہیں سر آپ پڑوس میں پڑوس میں کوئی ہمارا دوست نہیں ہے چین بنگلہ دیش سے کوویٹ کی بات کرتا ہے افغانستان سے امریکہ چھوڑ کر جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے غنی حکومت کو سپورٹ کرنے کہ آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے اچھا سر ایف ڈی آئی کا مطلب آپ سمجھاتا ہوں ایف ڈی آئی کا مطلب یہ ہے کہ پانچ فیوری کو بریٹ شرمن جو امریکہ کے ریپرینٹر نے ان کے پاس بھارت کے امریکہ کے سفیر گئے تو بریٹ شرمن نے ٹویٹ کر کر کہا کہ بھارت سرکار کو انٹرنیٹ کھولنا چاہیے بھارت سرکار کو پیسپل پھٹس کرنا چاہیے کون ہوتا ہے بریٹ شرمن جو بھارت کو سکھائے یہ ایف ڈی آئی ہے اور بھارت سرکار کا ڈپلومیٹ ایمبیسیڈر بیٹھ کر ان کا لیکچر سنتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا چین دن کے بعد آپ کشمیر میں انٹرنیٹ کھول دیتے ہیں یہ آپ ایف ڈی آئی کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں اچھا بات کشمیر کی آئی کون ہے امتیاز کون ہے اپرار کون ہے اپرار ان کو شوپیان میں انکانٹر پر مار دیا گیا پروف ہو گیا اور بریگیڈیر آرہا سیکٹر کا جس نے ان کو ٹرریس کھے کر مارا اس کو آوارڈ دیتی ہیں سر ان مرنے والے کشمیریوں کے لیے کون روئے گا کیا وزیراعظم روئیں گے کیا وزیراعظم روئیں گے کیا کوئی روئے گا اچھا سر ایک اور بات ایک اور بات سر ایک اور بات ہاں ہاں سر ایک اور بات بات آئی کہ شادی کے گھر میں غصہ ہوتا ہے ارے کونسی شادی کی بارات ہے کہ اٹھارہ لاکھ کروڑ ٹیکس ملتا ہے اور چھتیس لاکھ کروڑے سرکار خرشتی ہے کیا شادی کر رہے ہیں واہ واہ مانے واقعے میں آپ کی ایک نامک پالیسی کو سلام کہ اٹھارہ لاکھ دوڑ ٹیکس میں ملتے ہیں چھتیس لاکھ آپ لوگ شادی میں خلشتے ہیں مبارک ہو آپ کو بڑی شاندار گھر ہے یہ شادی کا اچھا سر ڈلی کا لائن آرڈر ایک سال میں چین بڑے دنگے ہو گئے ایڈوکیٹ پولیس اس کے بعد سی ڈبل اے کا رائٹ ہوئے پچاس سے زیاد اس میں لوگ مارے گئے بیس سے زیاد مساجد کو نقصہ نے جلا دیا گیا چھتیس جنرے سر کیا یہ سرکار ذمہ دار نہیں ہے دو منٹ سر کیا یہ سرکار ذمہ دار نہیں ہے آپ کی سرکار ہے آپ کا ہوم منسٹر آپ روک نہیں پا رہے آپ کی کمزوری اور آپ کی نازانی کی وجہ سے آپ میں دور اندیشی نہیں ہے آپ اس کو لاؤ کر رہے اور فیضان کے خاتل کون ہے کیوں نہیں پکڑا فیضان کے خاتل کو آپ نے اب تک جن بچوں کو روڈ پر مارا جا رہا تھا جنگن من بولا جا رہا تھا ایک طرف طرف تک نہیں پکڑے آپ اچھا سر آخر میں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں ایسپریشنل ڈسٹرکس گیارہ میں سے بیس بیک ورڈ ڈسٹرکس ڈیتی آئیو کے مسلم ڈومینیٹڈ ہیں سر سیمانچل میں کٹھیار پورنیا رہیہ ہے سر پورنیا کا ائرپورٹ سیویل ٹرمینل کا کام کیوں نہیں ہوتا سر اب آجائے سر نے دو ہزار بیس اکیس میں تین سکولیشپ کے لیے دو ہزار دو سو پینسٹھ ڈوڑ کا اعلان کیا کتنے پیسے آپ نے دیئے سب کا ساتھ سب کا بیکاس سب کا بیشواس چار سو چیس سکولیشپ کس کو جھوٹ بنا رہے ہیں آپ پڑھئے آپ لوگ اچھا سر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ کتنے لوگوں کو کتنے منورٹی سکولیشپ نہیں ملی فورٹی ٹو لیک تٹی سکس تاؤزن آپ کے ذریعے سے آپ کے ذریعے سے حکومت سے اپیل کر رہا ہوں کہ آندولن ہوگا نائنصافی کے خلاب آواز اٹھے گی سمیدان کو بچایا جائے گا نریندر موڈی بھارت کے وزیر آزمیں جلی سلطنت کے بادشاہ یا جہاں پناہ نہیں ہے جلی الہی کا دور ختم ہو چکا ہے جہاں پناہ کا دور ختم ہو چکا ہے موڈی کے آنکھوں میں آکے دال کر ان کی غلطیوں کو بولا جائے گا اس لیے شایر نے کہا تھا کہ جو چپ رہے گی زمان خنجر لہو پکارے گا آسی کا بہت بہت شکریہ سکر